ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ایم کے اکیڈمی میں اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بھئی نوٹیفیکیشن جو آج آئی ہے وہ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ یو پی بی ایڈ یو پی بی ایڈ انٹرنسٹ ایک جام 2020 کے فورم آ چکے ہیں اور یہ بھائی دو سال کی کمبان کمبائنڈ یو پی بی ایڈ ہے لوگ بھا کہہ رہے تھے کہ یہ چار سال کی ہونے جا رہی ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف ہماری ابھی دو سال کی ہی ویڈیو ہے اور یہ ہمارے بارہ فروری سے آپ فارم اپلائی کر سکتے ہو اور اس کی لاسٹ ڈیٹ آپ کی چھے تاریک چھے چھے فروری آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی اوکے ٹھیک ہے جی اور بھائی یہ فارم آپ کے بارہ فروری سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور آپ فارم اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی انتیمتی تھی آپ کی انتیمتی تھی آپ کی چھے مارچ ہے اور فیس کی انتیمتی تھی گیارے مارچ ہے اور جو آپ کی جو پرکچہ پھر ویش پرکچہ ہوگی اس کی وہ آٹھ اپریل کو ہونے والی ہے آٹھ اپریل کو اور ریزلٹ ترنت ایک مہینے بعد آ جائے گا آپ کا گیارے مئی کو گیارے مئی کو آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اور ایک جون کو آپ کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہو جائے گی ایک جون کو آپ کی کاؤنسلنگ اسٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو کلاس ہیں وہ ایک جولائی سے اسٹارٹ ہو جائیں گے اوکے دوستو اور اس میں فیس دیکھ لیتے ہیں فیس کیا ہے فیس آپ کی دیکھئے بھائی سامان نے ورگ بھی پچھلے ورگ یعنی جرنل اور او بی سی او بی سی والوں کے لیے پندرہ سو روپے فیس کر دی گئی ہے اور انوشوچ جاتی و جن جاتی یعنی ایس سی ایس سی اور ایس ٹی والوں کے لیے ساڑھ ساس سو روپے فیس ہے اور اس میں بتایا گیا ہے ادھر سٹیٹ کے جو بھی بچے ہیں ان کے لیے بھی پندرہ سو روپے فیس ہے اوکے اب اس میں دیکھ لیتے ہیں ایجوکیشن کیا ہوگی دوی ورس پھر ویس پتہ سملیت ہونے والوں کے لیے بھائی نیوتم سے اچھ یکتہ کیا ہونی چاہیے بھائی آپ گریجویشن ہونی چاہیے یا تو سائنس سے یا کومرس سے یا آر سائیڈ سے آپ جس سے بھی ہوں مگر آپ کو پچاس پرسینٹ آپ کی گریجویشن میں ہونی چاہیے اوکے دوستو اگر آپ نے بی ای یا بی ٹیک کر رکھئے کوئی ٹیکنیکل لائن سے انجینئر ہو تو آپ کو اس ڈگری میں آپ کو پچاس یعنی پچپن پرسینٹ آنکھ ہونے آپ کے بہت ہی آوستک ہیں ٹیک ہے جی اور بھائی کوئی بھی درشتہین یا کوئی ویکلانگ ہے یا نینطم اس کے ہیں تو اس کو بھائی پانچ پرتی سبت کم انکھیانی آپ کو 45 پر اس پرسینٹ پر اس کا ایڈویشن ہو جائے گا اوکے دوستو ٹیک ہے بھائی فارم کیسے فیل کرنا رجسٹیشن کرنے کے لیے آپ کو بھائی ہائی سکول میں آپ کی جو بھی نام رہا ہے وہ آپ کو نام بھرنا نام پونچ صحیح طریقے سے فادر نام مدر نام ڈیٹ آف ورث جو آپ کی ہائی سکول مر ہے اوکے اور اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آئی ڈی آپ کے پاس ہونے چاہیے اوکے ای میل آئی ڈی پر آپ کو ایک او ٹی پی بھیجا جائے گا جو کی آپ کی ای میل ویریفیکیشن کیلئے ہوگا ٹیک ہے اور ایسے ہی آپ کا موبائل نمبر ہوگا ایک موبائل نمبر پر بھی او ٹی پی آئے گا بھیجا جائے گا جو بھی موبائل نمبر ویریفیکیشن کیلئے ہوگا اوکے دونوں ہی ہونے بہت ضروری ہیں نائن تو تینت میں بتایا گیا آپ کے دوارہ پنجلی ہے تو موبائل نمبر پر او پی ٹی بھیجا جائے گا جسے نردانی ستھان پر بھرنا ہوگا جو بھی میسیج بھیجا جائے گا وہ فارم میں آپ کو فیل کرنا پڑے گا اور جو بھی ای میل آئی ڈی پر بھیجا جائے گا اس کو ہی ویریفائی کرنے کے بعد ہی آگے آپ فارم کو فیل کر پائیں گے اوکے پھر آئے گا آپ کا جینڈر اگر آپ میل ہیں تو میل بھریں اور فی میل فی میل بھریں اور ادھر ادھر بھی بھر سکتے ہیں ادھر کا بھی قلب دیا ہے پھر آپ کو میریڈ ان میریڈ دے ویہوائی کی استیتی دیکھنی ہے اور نیشنلی دیکھنی راستیت ہے آپ کی کیا ہے انڈین ہیں اور آپ اتر پردیش کے مول نوازی ہیں تو آپ یس کریں گے اگر ادھر اسٹیٹ کے ہیں تو آپ کو نو بھرنا پڑے گا اوکے دوستو اور جو بھی آپ کی کیٹیگری ہے وہ آپ یہاں کیٹیگری بھریں گے ایس سی او بی سی ایس ٹی جو بھی ہے آپ کی ٹھیک ہے جی اور اتر پردے سے تو راج کی بہار کے انوشت جاتی و جن جاتی پچھلے ورگ آرثک روپ سے کمجور شرینلی کے ابھیارتی کو سمبندی ورک میں کلک نہ کریں بلکس آمانے کی سمودھا کلک کریں اوکے جو بھی ہمارے ادھر اسٹیٹ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے جنرل میں کاؤنٹ ہوں گے اوکے دوستو اور ای ڈی ڈبل وینی فٹ کیلئی اس میں الگ option دیا گیا ہے وہ آپ کو اگر ای ڈی ڈبل و ایس کی تھروں آتے ہو تو آپ اس پر آپ کلک کر سکتے پھر آپ کا option آتا ہے ویکلانگ کیلئے فیجیکل ھینڈی کیپ کیلئے اگر آپ ہیں تو یا سبریں نہیں تو کوئی ایک آپ کو فوٹو پہنچان پتر بھرنا پڑے گا جس بہردو کے پاس آدھار کارڈ نمبر ہے وہ آدھار کارڈ نمبر بھریں اور آپ ڈلے یا پاسپورٹ لائیویں لائسن ووٹر آئی ڈی کارٹ جو بھی نمبر انکیتوں میں بھریں کیونکہ آپ انٹرنسٹ ایکزام دینے جاؤ گے وہاں تو آپ کی وہ آئی ڈی آپ کو دیکھی جائے گی انٹیو اور اپنا پتر ویوار پتر یعنی اپنا نام بھرنے کے بعد میں پورا ڈانک بھر بھرنا ہے پین کوڈ سہید اگر آپ کے پاس فون نمبر یعنی ٹیلی فون لیڈ لائن والا نمبر ہے تو آپ لیڈ لائن نمبر بھر سکتے ہیں اور دستاویش اپ لوڈ کرنے کے لیے آپ کو نینتم فوٹو ہونا چاہیے فورمیٹ جو پچاس کے بھی سے کم ہو سکنیچر اور فوٹو کا ٹھیک ہے اور بھائی وہ چشمے میں نہ ہو چشمے کے ساتھ کھیچی گئی فوٹو کو سویکار نہیں کیا جائے گا اس دسا میں آویدن پتر نرست ہیا جائے گا نہ تو فوٹو زیادہ ڈارک ہو کالا اور چشمے میں نہ ہو نہیں تو فورم کو آپ کو نرست کر دیدے ہستہ سے ایک بھی آپ کے پچاس کے بھی کیوں گے اور جی پی جی فائل میں ہوں گے بائیں اور دائیں ہاتھ کے ترجن چھاپ چھپی یعنی آپ کی اس میں مانگ لے گا پرمان پتر سوہ سوہ پرمان پتر سکین کی گئی دسٹی کی روپ میں دکھائی دینا چاہیے پرمان پتر کا اپنا نام آپ کا نام پنجی کرن کے دوران ہے تو دوارہ بتائے گئے نام سے میل کھانا چاہیے جو بھی آپ کے پرمان پتر ہوں گے وہ آپ کے میل کھانے چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے گلتی سے کوئی شاہ اور اپلوڈ کر دیا جو آپ کا مانگا ہے وہ ہی آپ اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈیڈ ہو تو کلا بریجے وجیان یعنی آپ نے جس بھی طریقے سے آپ نے گریزیویشن کر رکھیے اسی ٹرم میں آپ کو بننا ہوگا ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کو ویوران بھرنے ہوگی وہ تینتھ کے نوشار بڑھنے پڑیں گے جیسے کہ نام اور آپ کے وہ اس ناتک پر چھا کہ آپ کو پونڈانگ پریپتانگ یا تھانیست بھرنے ہوں گے ٹھیک ہے پرتیشت سویم دکھائی دے جائے گا اگر آپ پوشٹ گروزیوشن ہے تو پوشٹ گروزیوشن بھی بھر سکتے ہیں اوکے پھر آپ کو کیا ہے بھر سکتے ہیں پھر بھوکتان ویوران کرنا پڑے گا بھوکتان ویوران کے بعد آپ پر تین سٹیوں کے نام آپ ٹیسٹ سینٹر آپ بھر سکتے ہیں کوئی بھی تین تین سہروں کے نام آپ کو بھرنے ہوں گے جہاں آپ پھر ویس پرکچہ دینے جائیں گے اوکے اور آپ کو بھوکتان کرنا ہو تو پیٹیوم گیٹیو یعنی انٹرنیٹ بینکنگ سے ڈریویٹ کارٹ کریڈٹ ساتھ سے بھی آویدن آپ کر سکتے ہیں اور میں چیز اس میں بتایا گیا ہے نوٹ میں آن لائن آویدن پتر کی پرنٹ آؤٹ کی مول پرتی چھایا پرتی اس کی پنجی کرن سنکھیا بھویسے کے نام میں اپنے پاس سرکچت کریں اس کا پرنٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیجئے آنے والے سمیں میں آپ کے جب آپ ایڈمیٹ کارٹ نکالنے جاؤگے تو وہ ریجسٹریشن نمبر آپ کا کام آئے گا اوکے جب آپ فارم جب آپ کا پرنٹ آؤٹ نکلے گا تو آویدن کی اب بہارتی کو جس فوٹو کو اپلوڈ کیا ہے اسی فوٹو کو آن لائن آویدن کی پرنٹ آؤٹ کو نردارک استان پر چپکا لیں جہاں بھی آپ کو فوٹو آؤکشن آئے گا وہاں کر لیں اور پتا کے اپنے ہستہ چھک کر آ لیں استان کے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا نسان لگا لیں کارے ہی تو اپنے پاس سرکچت رکھیں کیونکہ جب آپ کا ایڈمیٹ کارٹ نکالا جائے گا تو وہاں ہی فوٹو کا آؤکشن آئے گا تو آپ کو وہی سیم فوٹو جو آپ نے فارم کے ساتھ فیل کر آئے وہی آپ کو وہاں چپکا کر رکھنا ہوگا اوکے جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو بھائی آپ آپ کی جب پرکچھا جب آپ کی پرکچھا ہوگی تو آپ کو جب آپ کی پرکچھا ہوگی تو پیرویش پتر کی تھی یعنی سات دین پور آپ کی اس والی سائیڈ پر بی اڈ کی سائیڈ پر آپ کو لوگن کرنے کے اوکے جی اب بھیارتی پر بھیارتی پتر کی دو پرتیاں پرنٹ کرا لے ٹھیک ہے آن لائن آویدن پتر ہی تو اب بھیارتی نے جس فوٹو کو اپ لوڈ کیا ہے اسی فوٹو کو پر بھیارت پر پرنٹ آؤٹ میں نرداریت اس تھان پر چپکائیں ٹھیک ہے اوکے جی اس تھان پر چپکائیں اور اپنے دونوں ترز باکس یعنی فنگر کا نسان لگائیں وہ وہ آپ کو کیا جب آپ وہاں اندر ایکجام دو گے تب ہی وہ آپ کو لگانا پڑے گا پھر اس پرکچھا کے دن اب بھیارتی کو کیول دو دو ایک جیسی پرتی یعنی دو ایڈ میٹ کارڈ آپ کو لے جانا ہوگا ایک پرتی پرکچھا ککچ میں نرداریت مہدے کو دینی ہوگی آپ کو دو پرنٹ لے جانے پڑیں گے کیونکہ آپ کے کیا دو ایکجام ہوں گے ٹھیک ہے تین تین گھنٹے کے آپ کے دو ایکجام ہوں گے اور ابھی ہم ایکجام کے بارے میں بتا دے رہے ہیں کہ ایکجام کے بارے میں آپ کو ایکجام کے بارے میں یہ ہے ہمارا یہ بھائی پرتیک صحیح اتر کے بھائی دو انک جو بھی کوشن ہوگا وہ دو انک ملیں گے اور پرتیک گلت کے لیے آپ کو ون تیہ یعنی ون اپون تھری کی نیگیٹیم مارکنگ ہوگی سب سے پہلے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دیا ہے نمبر ایک پرتی پتر آپ کے دو ہوں گے جس میں سے پرتھم میں آپ کو کیا کرنا ہے جی کے آئے گی سامانے گیان پچاس کوشن آئیں گے سو آنک کے اور ہندی یعنی بھاس آئے گی جو بھی آپ چوز کرو گے انگلیس یا ہندی کوئی سی بھی اس کے پچاس کوشن آئیں گے وہ بھی آپ کے سو نمبر کہیں گے پورا ٹوٹل کتنا ایک آئے گا دو سو کو اور ٹائم ملے گا آپ کو تین گھنٹے اوکے یہ سبھی کے لیے کومن ہوگا اوکے جی سبھی کے لیے کومن ہوگا جو بھی کریں گے اور پھر دوتے دوتے میں کیا ہے آپ کو دوتے میں دیکھو جی جنرل ایپی ڈیو ٹیسٹ ہوگا سامانے بیرو جی پرکچھا وہ آپ کے پچاس کوشن آئیں گے اور آپ کوش میں سو انکھ ملیں گے اور پھر یہ آئے گا ویسے یوگتہ آپ نے جو بھی ویسے بھرا تھا سائنس سے ہو آرٹ سے ہو کومٹ سے ہو یا کرسی سے ہو اس کے پچاس کوشن آئیں گے اور وہ بھی آپ کے سو نمبر کے ہوں گے اور وہ بھی آپ کے دو سو کے ملیں گے اس کے لیے بھی آپ کو تین گھنٹے کا ٹائم ملے گا اور یہ آپ کے دونوں پیپر ایک ہی دن میں ہوتے ہیں اوکے دوستو اور اس میں کہہ رکھا ہے جو سیکنڈ آپ کا جو پیپر ہوگا اس میں آپ کا جو ایپی ٹیوٹ ہے وہ تو سب کے لیے کومن ہوگا مگر جو آپ کی یہ ویسے والے سبجیکٹ ہیں آپ کو وہی کوشن کرنے ہوں گے جو آپ جس سبجیکٹ سے آپ نے گریوزیویشن کریو اور جس اس سے آپ نے فارم آویدن آن لائن کرا میں بھرا تھا ٹھیک ہے جو دوستو تھینکیو آج کے لیے اور آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ایک ایکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے کیونکہ آپ ویڈیو انٹریسٹ یعنی بی ایڈ انٹریسٹ ایکزام نکالنے کے لیے ہم آپ کو ویڈیو نئی نئی اپ ڈیٹ کرائیں گے اور آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے اوکی